اسلام علیکم دوستو دینگلش لورس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے رنائسہ ایج جی اس کی تھوڑی جو ہے وہ انٹروڈکشن ہم اس ویڈیو میں کریں گے تو نشاست سانیا جسے انگریزی میں رنائسہ کہا جاتا ہے کرونے وستی یعنی میڈیول ایج کے بعد شروع ہوتا ہے جس کا اکتتام لگ بگ چودہ سو پچاس کو ہوا تھا اس دہائی میں مشہور اطالوی شہر قسطنطنیہ کی تباہی سے یونانی اور رومی اسکالرز پورے یورپ میں پھیل گئے ان کے پاس قدیم مسننفین کی بیش قیمتی کتابوں کے مسودات بھی موجود تھے یہ مسودات جیسے ہی یورپ کے ترقیہ افتہ ممالک خاص کر کے برطانیہ پہنچے اور پھر چھاپا خانہ ایجاد ہوا تو علم و عدب کی دنیا کے اندر ایک توفان بپا ہو گیا قریب قریب چار سو سال سویا ہوا انسان اچانک آنکھ ملتے ملتے اٹھ بیٹھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے صحیح کرنے لگا رنائسہ یورپ خاص کر کے اٹلی یا اطالیہ سے اٹھنے والی ایک ثقافتی تحریک تھی جو تین صدیوں پر محیط تھی اور چودھویں سے ستھویں صدی تک جاری رہی اس دور کی خاص بات علم عدب سائنس مذہب مصوری اور جہادرانی کے میدانوں میں نئی سمتوں کے سفر کا آگاز ہے یہ دور حقیقت یورپ کے گم شتہ دور خیالات کے اذر نو پیدائش تھی نشات سانیہ کو فل حقیقت مغربی تحزیب و تمدن کے ایک نئے سفر کے آگاز بھی جا سکتا ہے اس دور میں مغربی تحزیب کو مسلمانوں کے ہاتھوں ملنے والی قدیم یونانی فلسفے اور جدید اسلامی فلسفے سے تحریک ملی اسی دوران سکوت ہسپانیہ کے دوران عیسائیوں کو چار لاکھ کے قریب قیمتی کتابیں حاصل ہوئی جو کرتبہ کے تاریخی کتب کھانے سے لوٹی گئیں ان چار لاکھ کتابوں میں زیادہ تر قدیم یونانی فلسفے کی عربی تراجم تھے ان کے ساتھ ساتھ مسلمان فلسفیوں کا کام بھی عیسائی دنیا میں لائے گیا جس سے یورپ کے علماء اور مفقرین کو دنیا مفقرین کو نیا دارنشورانہ مواد حاصل ہوا ان فلسفیوں میں ابن رشد کے فلسفے اور نظریات کو خاص مقام حاصل تھا رنائسہ دور جو اٹلی سے چلتا چلتا برطانیہ پہنچا کہ خاص بات نئے چرچ کا قیام تھا عیسائیت اب دو بڑے گرہو یعنی کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ فرقوں میں بڑھ چکی تھی برطانیہ میں نئے چرچ کو خوش آمدید کہا گیا اس دورب میں عدب کے میدانوں میں بھی کئی عظیم عدیبوں کے کارہائے نمائیں دکھائی دیتے ہیں شیکسپیر مارلو اسپنسر اور جان ڈن کی تحریروں نے انگریزی عدب میں جان ڈال دی اس دور میں سابقہ میڈیول ایج کی زد دکھائی دیتی ہے اب معاشرے میں سابقہ دور کے برقس خدا کی جگہ انسان کو مرکز کائنات سمجھا جانے لگا دولت کے دیوتا کی پوجہ شروع ہو گئی طاقت علم اور دولت کی لالچ اروج پر پہنچ گئی خود غرضی نے اپنی آنکھیں کھولنا شروع کر دی اس دور کی سوچ کو کرسٹفر مارلو نے اپنی یادگار ڈرامو خاص کر ڈاکٹر فاسٹس اور جیو آف مالٹا میں خوبصورت کے ساتھ پیش کیا تو آئی ہوپ آپ کو یہ جو مختصر رنائسہ کا انٹروڈکشن ہے پسند آیا ہوگا اور ابھی تک آپ نے اگر ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد جلد چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں شکریہ موسیقی